ایام اسمانی وہ مرگی ہے جو آپ کو رات و رات امیر کر سکتی ہے ایام اسمانی سے کروڑ پتی بننے کا سفر آج آپ اسے شیئر کیا جائے گا دوستو آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کیسے ایام اسمانی کیا ہے یہ کہاں سے امپورٹ کی گئی ہے اس کا گوشت اس کی اصل کی پہچان گری ٹنگ بلیک ٹنگ اور ایک بزنس آئیڈیا آپ چھوٹے سے چھوٹا لیول کا بزنس آئیڈیا لیکن اس سے پہلے ریڈ کلر کا بٹن دبا کر کائنڈلی سب لوگ اللہ کے لیے سبسکرائب کر دو جی ویور سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے فارم کے اوپر ہیلڈی انڈ ایکٹیو مال ہے جی آپ کو بتاتے چلیں دوستو ایام اسمانی وہ مرگی ہے جو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں یوٹیوب پر ویڈیو فیس بک پر مختلف جگہوں پر اور سوشل میڈیا پر آپ نے اس کا تذکرہ سنا ہوگا جو کہ فل بلیک ہوتی ہے اس کا انڈا بھی بلیک ہوتا ہے اس کی حقیقت بھی بتاؤں اس کا انڈا بھی بلیک ہوتا ہے انڈے کی زردی بھی بلیک ہوتی ہے آج اس کی حقیقت پر کچھ ایسی باتیں جو جھوٹ بھی بولی جاتی ہیں وہ بھی بتاؤں گا چینل پر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایام اسمانی میں اس کے پاؤں سے سر تک یعنی آنکھ جسم زبان گوشت ہر چیز بلیک ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کی چمڑی بھی بلیک ہوتی ہے لیکن اس کا موں جو ہوتا ہے زبان بھی بلیک ہوتی ہے لیکن انڈا جو ہے بلیک اس کے بارے میں کھا جاتا ہے وہ بلیک نہیں ہوتا انڈا ایک عام مرگی کی طرح ہوتا ہے کیونکہ اس کا انڈا آپ نے خود دیکھا ہے یہ فارم کے اوپر یہ ایگ لینگ مارے پاس موجود ہے یہ مارا فارم ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کے انڈے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اگر آپ اس کے انڈے خریدنا چاہتے ہیں تو ال بے ویب سائٹ پہ مل جاتے ہیں ہمارے پاس تو نہیں ملتے کیونکہ ہم چوزہ بیچ رہے ہیں اچھا تو یہ جو ہے چونکہ یورپین ویب سائٹ اور وہاں سے آن لائن آپ کو مل جائیں گے فرٹائل ایگ وہ بھی سفید ہی ہوں گے اچھا اس کے بعد آپ دوستوں سے یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ چوزے بلیک جو ہے نکلیں گے ایام اسمانی کہاں سے آئی ہے ایام اسمانی انڈونیشن بریڈ ہے جو کہ انڈونیشیا بریڈ سے آئی ہے وہاں پر پائی جاتی ہے وہاں اس کا مین مسکن ہے اور وہاں سے امپورٹ کی جاتی ہے یورپ اور پاکستان کے اندر کسی بھی ملک کے اندر انڈا دیکھنے کو ملتا ہے وہ اس علاقے کی انڈونیشن ہی وہاں سے چلتی ہے یہ مرگی کی خوبی وہ یہ ہے کہ اس کی لائٹ میں جو ہے نا اگر ہم اس کو لائٹ میں رکھیں تو اس کے پر جو ہے نا شائنی آپ کو نظر آتے ہیں اگر اس پر لائٹ پڑے اس کے پر ٹھیک ہے اریجنل کی یہ کوالیٹی ہوتی ہے اور دیکھنے میں جو ہے نا عام گریلو مرگیوں کی طرح ہی ہوتی ہے جیسا کہ اس کی خوبصورت تیل بہت بڑا سائد یا بینٹم شیپ اس میں کوئی چیز یہ نہیں ہوتی ایک نارمل سی مرگی ہے اور کلر اس کا بلیک اور جلد بلیک کی وجہ سے اہمیت ہے اچھا آپ دوستوں آپ دوستوں سے اس میں ایام اسمانی سے ریلیٹڈ اب ایک بزنس آئیڈیا آپ دوستوں سے شیئر کر جائے گا کہ ایام اسمانی جو ہے اس کے ایک دن کے ایک ماہ کے اور ایک بزنس پلان آپ دوستوں سے ٹانگ کا اس کا چوزہ ہے وہ آپ کو پینتی سو سے چار ہزار کا ملے گا اور بلیک ٹانگ ہفتے سے دس دن کا چوزہ جو ہے وہ آپ کو پچاسی سو کا ملے گا چوزہ خرید کر آج کل یہ بھی چہر رہا ہے کہ چوزہ خرید کر تین ماہ میں سیل کریں گے تو آپ کا برافٹ دو سے تین گناہ ہو جائے گا ٹھیک ہے پچاسی سو کا لے کر کوالیٹی چوزہ جو ہے چار ماہ بعد آپ اسے سیل کر کے کم از کم پندرہ ہزار کا منافع پندرہ ہزار کا جو ہے نا منافع کماز سے چار ماہ بعد چوزہ خریدتے وقت گریہ یا بلیک ٹانگ کا فرق آتا ہے یہ گریہ اور بلیک ٹانگ کا چوزہ گریہ ٹانگ کے چوزے سے تھوڑا سا چھوٹا آتا ہے دوسری زبان کی لوگ کہتے ہیں کہ شروع میں یہ بات بھی ٹھیک نہیں کہ دس سے یا بلیک کی طرف ایک ماہ کے چوزے کی پرائس میں فرق آ جاتا ہے بریڈر کی پرائس کوالٹی اور گریہ ٹانگ اور بلیک ٹانگ کی جو نا اس میں فرق ہوتا ہے گریہ ٹانگ ذرا سستہ ہوتا ہے بلیک ٹانگ ذرا جو ہے مہنگا ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے پاس انویسمنٹ زیادہ ہے تو آپ اس کو بڑے لیول پر لے کے جا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کم ہے تو آپ اس سے چھوٹے لیول پر کام کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دونوں پلان شیئر کر دیتا ہوں گریہ ٹانگ جو ہے میں آپ کو پہلے گریہ ٹانگ کی بات کر لیتا ہوں کہ بریڈر کوالٹی کا ہوتا ہے گریہ ٹانگ کی کچھ ایگ لنگ ہوتا ہے وہ ذرا برڈ دیتے ہیں جو انڈے وہ فارق ہو جاتے ہیں ایسا کام نہیں آپ کو کالٹی چوزہ ملے گا اگر آپ کے پاس ٹھیک انویسمنٹ ہے تو گریہ ٹانگ کے بریڈر لے لیں ٹھیک ہے اور ایک بریڈر پیر جو ہے نا آپ لوگوں کو کم سے کم انویسمنٹ پر آ جاتا ہے جو آپ کو بریڈر پیر ہے وہ آپ کو کم از کم جو ہے نا گریہ ٹانگ کا یہ آپ کو اس کی پرائس جو ہے تقریباً چالیس ہزار کا آ جائے گا چالیس ہزار کا ایک آئے گا یعنی اسی ہزار کے دو آ جائیں گے اور وہ روز کے پندرہ انڈے دیں یعنی مہینے کے اندر پندرہ انڈے آپ رج دیں دس اس میں دس سے بارہ بارہ چوزے نکل جاتے ہیں پچھاس سی سو کا ایک چوزہ بکتا ہے تو ایک لاکھ دو ہزار کا آپ کا ایک بریڈر سیٹ آپ کو برننگ دے سکتا ہے اور آپ اندازہ مہینے کے اندر آپ اندازہ کر لیں چار پھر سیٹ رکھیں تو کتنا کم انویسمنٹ میں گری ٹنگ سے زیادہ بلیک ٹنگ پر آتا ہے چوزے پر آتا ہے بلیک ٹنگ میں آپ 73 سو کا ایک برڈ لیتے ہیں ایک دو تین ماہ لگا کر کام کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ کا یہ جو انا پرافٹ ڈبل ہو جائے گا اور آپ اس طرح سے یہ جو کام ہے سٹارٹ کر سکتے ہیں سٹارٹ میں آپ کے پاس تھوڑی انویسمنٹ ہے تو آپ دو چوزے لے لیں یعنی کہ آٹھ اٹھارہ سترہ ہزار کے آپ دو چوزے لے لیں تو اس کو پالیں اس پہ اچھی محنت کریں اور آپ کا یہ بزنس چلا جائے گا جب یہ بریڈر چار پانچ ماہ بعد یہ آپ کا یہ 73 73 ایک لاکھ پچیس ہزار کا یہ سیٹ آپ کا آرام سے سہل ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس گنجائی سے زیادہ ہے تو پھر آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ الحمدللہ ہمارے فارم کے اوپر یہ بریڈر سیٹ آپ دیکھ لیں ان کی کوالیٹی چیک کریں اور دیکھیں کتنا بڑا سیٹ اپ ہم نے ان کے لیے بنایا اور تعداد میں دیکھیں لوگوں کے پاس ایک ایک دو دو ہوتا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ اگر آپ اس کا چوزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ وٹس اپ جو نمبر نظر آرہا ہے آپ اس پر رابطہ کریں کوالیٹی چیکس ہے یہ آپ لوگوں کو جو ہے اس کی پرائس پچاس سی سو بتا دی اسی میں ہی آپ کو سیل ہوگا تو دیکھیں کوالیٹی چیکس آپ لے سکتے رابطہ لازمی